جنہیں کسی بھی نسکے سے فائدہ نہیں ہو رہا ان کے پتلے دبلے کمجور شریر کو بے حد موٹا وزندار اور ہست پشٹ بنا دے گا اسے استعمال ضرور کیجئے گا نمشکار دوستو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج میں آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک تیجی سے اثر کرنے والا نیچرل ہوم ریمیڈی لے کر آیا ہوں دوستو جس کے استعمال سے آپ اپنے پتلے دبلے کمجور شریر کو ہست پشٹ موٹا اور وزندار بنا پائیں گے اس نسکے میں جو چیزیں آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزوں کا میں اس ویڈیو میں اس نسکے میں استعمال کروں گا دوستو یہ وزن کو بڑھانے کے لیے بہت ہی زیادہ کارگر ہے کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں میں زبردست اور بہت ہی بہترین امدہ کوالیٹی کی اور پرچور ماترہ میں ویٹامینز اور منرلز پائید آتے ہیں ساتھے ساتھ ان چیزوں میں جو میں آپ کو اس نسکے میں استعمال کرنے کو کہوں گا اس کے اندر ویٹامین اے کیلشیوم ویٹامین ڈی پوٹیشیوم شوڈیوم اور گوڈ فیٹس تو ایک کمپلیٹ ریمیڈی میں لے کر آیا ہوں جس کے استعمال سے آپ اپنے پتلے دبلے شریر کو موٹا اور وزندار بنا پائیں گے اور سب سے ایک بہت ضروری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بھی بتاؤں گا جس سے آپ اپنے ڈائیزیشن کو ٹھیک کر پائیں گے جس سے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ ٹھیک سے ہاجہ ہو کیونکہ آپ کسی بھی چیز کا سیون کرتے ہیں وہ آپ کے شریر کو تب ہی لگتا ہے جب آپ کا ہاجما درست ہو آپ کا ڈائیزیشن ٹھیک ہو آپ کی پاچن شکتی اچھی ہو تو آپ کے پاچن شکتی کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے میں ایک اپائے بتاؤں گا اور ساتھے ساتھ طاقت کی اور پوشتکتہ سے بھرپور یہ چیزیں آپ کے پتلے دبلے وزن کو بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کے شریر کو خشت پشت موٹا اور وزندار بنائے گی اور آپ کو ویڈ گین میں کافی زیادہ مدد کرے گی تو دوستوں لڑکے اور لڑکے ہر ایک کو اس کا استعمال کر سکتا ہے اور ایک اور بات جن لوگوں نے بہت سارے نسکے آجماع ہیں لیکن ان کو کسی بھی نسکے سے اب تک فائدہ نہیں ملا تو وہ اس نسکے کو استعمال ضرور کیجئے گا اور اکثر بہت سارے لوگوں کو مہنگے مہنگے پروٹین پاوڈرز اور چیزیں اس لئے فائدہ نہیں کرتی کیونکہ ان کا ڈیجیشن بیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں اس نسکے میں کہ آپ کو ڈیجیشن کو سٹرونگ رکھنے کے لیے تاکہ آپ اس نسکے کا سیون کریں یہ آپ کو حجم ہو کیونکہ کوئی بھی نسکہ تب ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گا جب وہ آپ حجم کر لیں تو سب سے پہلے دوستو ڈیجیشن کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک گلاس جو ہے وہ ہلکا گرم بلکل تھوڑا سا گرم آپ کو پانی لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس پانی میں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ زیادہ نہیں لگ بھگ دھیان سے بتا رہا ہوں دوستو دیکھئے گا اسے لگ بھگ لگ بھگ اتنی ماترہ ٹھیک ہے لگ بھگ آدھے چمج کے آسپاس آپ اس میں جو ہے وہ تریفلا چون ٹھیک ہے تریفلا چون آملا ہرر اور بہڑا کو ملا کر بنا جاتا ہے آپ اسے پانی میں لے کر کے اور تریفلا چون بھوک کو ہی بڑھاتا ہے پاچن شکتی کو بھی ٹھیک کرتا ہے کونسٹیپیشن کو بھی ختم کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے ملا کر دوستو میں اس لیے یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ اس لیے نہیں ہوتا پتلے دبلے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ڈیجیشن بھی ویک ہوتا ہے کمجور ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پورا فائدہ ملے یہ کھالو وہ کھالو صرف اس سے نہیں ہوتا دوستو ڈیجیشن کا ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نہیں وزن گین کرنے کے لیے آپ کے سوست رہنے کے لیے بھی پیٹ خراب ہوگا تو آپ کو سریر میں پوشکتہ کبھی کمی ہو جائے گی کیونکہ جو آپ کھائیں گے وہ ایسے ہی نکل جائے گا تو آپ اس طریقے سے اسے مکس کر لیں اور اسے آپ جو ہے دوستو دن میں ایک بار جو ہے کبھی بھی آپ اسے شبہ جب آپ مطلب کیا دو پہر میں صحیح رہے گا آپ دو پہر میں کھانا کھاتے ہیں دو پہر میں کھانا کھانے کی ایک گھنٹے کے بعد آپ اسے ایک بار پی لیں یا پھر شام کے وقت پانچ سے چھے بجے بھی آپ کا جب پیٹ کھالی ہو تو آپ اسے ایک بار آپ اس کا تریفلا چنکہ آدھے گلاس پانی میں ہلکا گرم کر کے آدھا چمچ آپ سیون کر لیں اس سے آپ کی جو ڈائیشن ہوگی دوستو وہ صحیح ہو جائے گی گھر کا کھانا بھی لگے گا اور جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی آپ کو اچھے سے لگے گا اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد دوستو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ رات میں آپ کیا کریں تو رات میں جب آپ کھانا کھا لیں گے ٹھیک ہے اور آپ جب سونے جائیں گے ٹھیک ہے جب آپ کھانا کھا لیں گے اور جب آپ سونے جائیں گے تو اس وقت لگ بھگ آپ کو کتنی ماطرہ یہ بھی ضروری ہے اس وقت آپ کو لگ بھگ بس اتنی ماطرہ کیونکہ اس کو حجم کرنا سب کے بس کی زیادہ کھائیں گے تو یہ بزن آسانی سے حجم نہیں ہوتا اور تھوڑا کھانے سے ہی فائدہ ہوتا ہے زیادہ کھانا ایسے بھی ٹھیک نہیں لگ بھگ اتنی ماطرہ آدھے چمچ کے آس پاس آپ اشوگندہ چورن رات میں سونے جب جائیں تو آپ آدھا چمچ اشوگندہ پاؤڈر آپ بھی اسے پانی کے ساتھ لے لیں ٹھیک ہے ہلکا گرم پانی ہو یا نورمال پانی ساتھ بھی آپ اسے لے سکتے ہیں یہ آپ سوتی سمیں رات میں اشوگندہ رکت مانس کی وردھی کرتا ہے شریر میں پتلے پن دبلے پن کو دور کرتا ہے اور ساتھ ساتھ مسل گروت کے لئے بھی اگر آپ جیم جاتے ہیں تو یہ آپ کے مسل گروت میں بھی بہت زیادہ فائدہ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لے لیں اور ساتھ اس سے کمجوری بھی دور ہوتی ہے اب دوستو یہاں پر آپ جو مین نسخہ ہے یہ آپ کو دن میں ایک ٹائم ہی استعمال کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سابود آنا ٹھیک ہے یہ سابود آنا ٹھیک ہے سابود آنا آپ لے لیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں لیا ہے کاجو ٹھیک ہے کاجو کاجو بھی پوچھ دکتا سے اور طاقت سے بھرپور ہوتا ہے اس کے اندر فیٹس بھی پائز آتے ہیں جو شریر کو وزن ویٹ گین کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں وہ good fats ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ کتنی کسرت کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں اور اپنے شریر پر کتنی آپ work out کرتے ہیں جس جو آپ muscle گین کر سکیں تو آپ کی بات ہے لیکن ویٹ بڑھانے کے لیے آپ کیشو تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ لگ بھگ اتنی ماترہ آپ سابودانہ لینا ہے اور سابودانے کو دودھ میں ڈالنا ہے اور ساتھ میں کیشو بھی مطلب کی آپ سابودانہ اور کیشو کیشو آپ کو کتنا لینا ہے پانس سات کیشو پانس سات مطلب کی آپ کاجو لیں تو آپ کو اتنی ماترہ جو سابودانہ لے کر آپ کو سابودانے کی کھیر بنانا ہے دودھ کے سات اور اس میں آپ کاجو بھی ملا دینا ہے سابودانہ کی کھیر بنائی ہے جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا آپ کے لئے کافی ہوگا اور اس میں آپ کاجو ڈالیں دودھ کے سات اور اپنے سواد کہنے سار آپ اس میں چینی ڈالی لیکن چینی کے جگہ آپ مسری ڈالی گا یا تھوڑا سا گر ڈالی گا وہ زیادہ فیدا کرے گا اگر ویٹ گین کی بات ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جب موقع ملے آپ سابودانہ اور دودھ کا مشری کے سات ملا کر اس سے میٹھا میٹھا کھیر بنا کر کھائیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا دوستو میں بتا رہا ہوں آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے گا آپ خود کمنٹ کر کے بتائی دیگا کے سارے میں بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے